نوجوان کہتا ہے نوکری دے دو بھارت کی سینا کہتی ہے پیسہ دے دو کسان کہتا ہے فسل کا دام دے دو دیز کے لوگ کہتے ہیں سکچھا کا بجٹ کو بڑھا دو سرکار کہتی ہے دو پرسنٹ سے زیادہ بجٹ نہیں ہے ارے سواست کا بجٹ تو ٹھیک کر دو مودی جی سرکار کہتی ہے پیسہ نہیں ہے مانور یہ پیسہ گیا کہا میں آپ کو بتاتا ہوں مانور کہاں کہاں گیا بیس ہجار کرون روپے لے کے نیرو مودی میہل چوکسی بھاگ گیا دس ہجار کرون روپے لے کے بیجے مالیہ بھاگ گیا تین ہجار کرون روپے لے کے للیت مودی بھاگ گیا چھے ہجار کرون لے کے نتین سندیسرا بھاگ گیا سرکار نے بتایا پونجی پتیوں کا گیارہ لاکھ کرون روپے ماف کیا گیارہ لاکھ کرون روپے آپ جیرو لگاتے لگاتے تھک جائیں گے مانور مودی سرکار کو ایک سنک ہے اس کو یہ سنکھ ہے ہم کو اپنے مطر کو امیر بنانا ہے ہم کو اپنے مطر کو دنیا کا سب سے بڑا امیر بنانا ہے اور معلوم ہے مانوار اس کو کتنا کر جا دیا ہے اس سرکار نے دھائی لاکھ کرون روپے دھائی لاکھ کرون روپے مانوار دھائی لاکھ کرون روپے ایک انسان کو دھائی لاکھ کرون روپے اور بچے کے دودھ پہ ٹیکس لگاتے ہو آتا دال چاول پہ ٹیکس لگاتے ہو ہندوستان کے گریب آدمی کا کھون چوسنے کا کام کرتے ہو جس مہنگائی سے پورا دیس کراہ رہا ہے میں چند لائنوں سے اپنی بات سرو کروں گا کہ وہ جن کے ہاتھ میں ہر وقت چھالے رہتے ہیں وہ جن کے ہاتھ میں ہر وقت چھالے رہتے ہیں آباد انہی کے دم پہ محل والے رہتے ہیں یہ دیس جن کے ہاتھ میں چھالے ہیں انہی کے دم پر ہیں انہی کے دم پر ہیں لیکن یہ سرکار کس کے لئے کام کر رہی ہے نوجوان کہتا ہے نوکری دے دو سرکار کہتی ہے پیسہ نہیں ہے اگنی ویر لے کے چار سال کی نوکری کرو بھارت کی سینہ کہتی ہے پیسہ دے دو سرکار کہتی ہے تمہارے بجٹ کا تیرسٹھ ہجار کرون روپے کم کریں گے ماتائے بہنے کہتی ہے گیس کا سلنڈر بڑھ گیا بچے کے دودھ کا دام بڑھ گیا آتہ دال چاول مہنگا ہو گیا اس کو کم کر دو سرکار کہتی ہے پیسہ نہیں ہے کسان کہتا ہے فسل کا دام دے دو خط فسل کا دام دے دو سرکار کہتی ہے پیسہ نہیں ہے ارے بزرگ کہتے ہیں ہماری ریل کی تیر تھی آترا اس کی ریایت کیوں کم کر دی سرکار کہتی ہے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے دیش کے لوگ کہتے ہیں سکھا کا بجٹ کو بڑھا دو سرکار کہتی ہے دو پرسنٹ سے زیادہ بجٹ نہیں ہے ارے سواست کا بجٹ تو ٹھیک کر دو مہنگا جی سرکار کہتی ہے پیسہ نہیں ہے مانور یہ پیسہ گیا کہا کس کے پاس گیا یہ پیسہ ارے یہ پیسہ گیا نریندر موڈی جی کے مطروں کے پاس گیا مطروں کے پاس مطروں کے پاس گیا میں آپ کو بتاتا ہوں مانور کہاں کہاں گیا بیس ہجار کرون روپے لے کے نیرو موڈی میحل چوکسی بھاگ گیا دس ہجار کرون روپے لے کے بیجے مالیا بھاگ گیا تین ہجار کرون روپے لے کے للیت موڈی بھاگ گیا چھے ہجار کنون لے کے نتین سندس را بھاگ گیا اور یہ میری جانکاری نہیں ہے یہ میری جانکاری نہیں مانوor اس سرکار نے بتایا پونجی پتیوں کا گیارہ لاکھ کرو روپے معاف کیا گیارہ لاکھ کرو روپے آپ جیرو لگاتے لگاتے تھک جائیں گے مانوور اتنا پیسہ انہوں نے پونجی پتیوں کو معاف کیا اور اس سرکار کو ایک سنک ہے اس سرکار کو ایک سنک ہے موڈی سرکار کو ایک سنک ہے اس کو یہ سنک ہے ہم کو اپنے مطر کو امیر بنانا ہے ہم کو اپنے مطر کو امیر بنانا ہے ہم کو اپنے مطر کو دنیا کا سب سے بڑا امیر بنانا ہے اور معلوم ہے مانور اس کو کتنا کر جا دیا ہے سرکار نے دھائی لاکھ کرون روپے دھائی لاکھ کرون روپے مانور دھائی لاکھ کرون روپے جیروں لگاتے لگاتے تھک جائیں گے ایک انسان کو دھائی لاکھ کرون روپے اور بچے کے دودھ پہ ٹیکس لگاتے ہو آتا دال چاول پر ٹیکس لگاتے ہو ہندوستان کے گریب آدمی کا کھون چوسنے کا کام کرتے ہو سرکار کس کے لیے چل رہی مانوہ یہ سرکار کس کے لیے چل رہی ہے اس کو دھیان سے ہمیں سوچنا پڑے گا جب ہم اسی صدن میں کسان کے کالے قانون کا ویروت کر رہے تھے ہمیں سسپنٹ کر کے باہر کر دیا گیا ایک سال کے بعد یہ سرکار کہتی ہے یہ سرکار کہتی ہے اب ہمیں ہوس آگیا ہماری تپسیہ میں کمی رہ گئی ہم کالا قانون واپس لے رہے کیوں بھائی ایک سال پہلے قانون واپس لے لیتے تو ساڑھے سات سو کسانوں کو شہید نہیں ہونا پڑتا آج ایک چھوٹی سی بچی چھے سال کی بچی نے پردان منطری کو چٹھی لکھا ہے مانیور اس نے لکھا ہے ممی سے جب پینسل مانتی ہوں تو ممی مجھے مارتی ہے ممی جب پینسل مانتی ہوں تو ممی مجھے مارتی ہے وہ کیرتی دوبے پوچھ رہی ہے مانیور موڈی جی کہاں ہے موڈی جی کہاں ہے میں اس کیرتی دوبے کو بتانا چاہتا ہوں موڈی جی کی پوری سرکار جھارخن میں بیدھائکوں کی منڈی میں بیست ہے یہ پونجی پتیوں کی سرکار چل رہی ہے پونجی پتیوں کی گلامی کرنے والی سرکار چل رہی ہے جو اس دیش کے اندر مہنگائی بڑھانے کا کام کرتی ہے گریب کے لیے کھانے کے لیے پیسہ نہیں آٹھ سو دواؤں پر کینسر کی دواؤں پر کیڈنی کی دواؤں پر ٹی وی کی دواؤں پر آپ نے دام بڑھا دیا آپ نے اسپتال کے کمرے تک پر دام بڑھا دیا آپ کی سرکار ڈی ایچ ایفل کے لیے کام کرتی ہے چوتیس ہجار کرون روپے بینکوں کا گھوٹا الہ ڈی ایچ ایفل نے کیا اور انتیس کرون روپے بھارتی جنتہ پارٹی کو چندہ دیا ان سے حساب مانگنا چاہیے کیوں نہیں جاتی ایڈی ان کے پاس کیوں نہیں جاتی سی بی آ ان کے پاس ان سے سوال پوچھنا چاہیے مانوار میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں آپ کھانے کے لیے آپ کے پاس سرکار کے پاس پیسہ نہیں اس پہ تو ٹیکس بڑھا دیتے ہو لیکن گجرات کے اندر جہریلی شراب پلاتے ہو لوگوں کو جہریلی سراب پچھتر لوگ جہریلی سراب پی کے گجرات کے اندر مر گئے مانوار پچھتر لوگوں کی جان چلی گئی دلی کے مکہ منتری کیجری وال جاتے ہیں دیکھنے گجرات کا مکہ منتری ان لوگوں سے ملنے نہیں جاتا دیش کے پردان منتری ان لوگوں سے ملنے نہیں جاتے دلی کے مکہ منتری کیجری وال ان لوگوں سے ملنے جاتے ہیں مان گئے اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں is not ending sir 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 سرکار پونجی پتیوں کی سرکار امانوار یہ بیلڈرز کے لیے کام کرتے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں گجرات میں امانوار گجرات کے اندر گجرات میں نوہ ساری ایک جگہ ہے گجرات میں سیار پارٹی کی جان کے سامسا نہیں سر امانوار اسی چیئر سے کہا گیا جب بولتے رہو تو کسی کو پونجی پتیوں کے لیے کام کرتی ہے سرکار ایک بلڈر گجرات کے اندر سی آر پارٹیل کے علاقے میں اس کے لیے راستہ بنانے کے لیے رادہ کرشن کا مندر گرہ دیا انہوں نے پونجی پتیوں کا مندر گرہ دیا اگھ� checked اگھ لیا اگھ آپ کے سٹر پر اگھ لیا بلاغ ٹائم ٹائم آج ٹائم ڈیج ٹائم 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 ڈیھ ٹائم ڤو موسیقی 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 موسیقی